کہتے ہیں کہ میں نجب سے آ رہا تھا اور زمینی راستے سے جیسے ہی میں ایران میں داخل ہوا ایلام کے بورڈر میں بہت شدید برف تھی اور شام بھی ہو گئی تھی اور راستہ بھی پہاڑی ہے گردان ہے اس کے اندر کہا کہ شام تھی برف تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ رات کو یہ سفر تیہ کرنا خطرناک ہے تو میں نے ایک جوا دیکھا کہ کہوہ خانہ تھا تو میں نے کہا میں یہاں رات گزار لیتا ہوں اور پھر صبح نکلوں گا لیکن جیسے ہی میں رات وہ اندر گیا کہوہ خانے میں تو میں نے دیکھا عباش قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے مستیوں میں اور کمار میں مصروف تھے اب میں نے کہا کہ میں ان کو عمر بے معروف کہوں کہ جو ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا اور دوسرا میں اگر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہوں تو یہ میرے لئے گوارہ نہیں ہے تو ایسے میں میں نے دیکھا کہ مجھے باہر سے آواز آئی کہ سید ادھر آؤ تو اس شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہا کہ ادھر آؤ وہ جگہ تمہارے لئے نہیں ہے کہتا میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا نہ درخت کے نیچے مجھے سردی کا احساس ہوا نہ مجھے برف کا احساس ہوا صبح ہوئی نماز پڑھی اس سید کے ساتھ جس نے مجھے بلایا تھا اور پھر اس کے بعد جب روشنی نکل لے کہا کہ اب سفر شروع کرتے ہیں کچھ راستہ میں چلا تو مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں وقت کے امام ہیں کہا میں نے مولا کو کہا تو مولا نے مسکرائے اور کہا کہ اب تم مجھے پہچان ہی گئے ہو تو بس اب میں تم سے اجازت چاہتا ہوں کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہا نہیں ہمارے ساتھ جانا ممکن نہیں ہے تو کہا مولا میں کہیں اور آپ کی زیارت کروں گا کہا ہاں جب تم کم پہنچو گے تو وہاں پہ اور اسی سفر میں جب تم سبزہ زار خوراسان پہنچو گے تو وہاں ہماری تم سے ملاقات دوبارہ ہوگی وہ کہا ہے جی شوق سے جب میں پہنچا کم کہ پھر میری مولا سے میں تین دن وہاں رہا مگر امام سے میری ملاقات نہیں ہوئی بڑا دل برداشتہ ہو کر میں وہاں سے نکلا اور سبزہ وار جب پہنچا تو میرے دل میں یہی تھا کہ یہاں تو مجھے مولا ملیں گے لیکن وہاں امام کیوں نہیں ملے امام نے تو کہا تھا ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے پیچھے سے ہاتھ آیا امام کا اور امام مجھے وہاں مل گئے تو میں نے مولا سے کہا مولا آپ مجھے وہاں کیوں نہیں ملے کم میں کہا نہیں میں آیا تھا جب تم حرم کے دروازے کے باہر کسی تہران کی خاتون کے مسئلے کا جواب سر جھکا کے دے رہے تھے تو میں تمہارے برابر میں کھڑا ہوا تھا عزان محترم امام برابر میں ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں کیا دیکھ رہا ہوں کیا سن رہا ہوں امام ایسا نہیں ہے کہ امام کو پتہ نہیں ہے خود امام فرماتے ہیں کہ تمہارے عمال دو بار ہماری خدمت میں پہنچتے ہیں اب کیا پہنچتے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں یہ خوضہ جانتا ہے تیسرا تو کوئی شخص نہیں ہے عزان محترم امامت مسئلہ بہت مہم ہے بغیر امام کے امت نہیں ہو سکتی اور بغیر امت کے امام اپنے ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا امت ہوگی تو امام ظہور فرمائے گے